بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَقْرِبْنَ بِهُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ الْآخِرِ الْآيَةِ سُولِ نُور کی آیت نمبر اکتش ہے پہلا مضمون اس کے اندر ہم نے ذکر کر دیا تھا آگے دوسرا مضمون وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُلَدِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور عورتیں ان کے لئے ایک علقہ وہ یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنے زینت کی چیزوں کو نہ کھولیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سوائے اس چیز کے جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوِبْدِينَ اور اگلا مسئلہ یہ ہے تم کو چاہیے کہ وہ اپنے خمر کہتے ہیں جیوب کہتے ہیں یہ گردن کے نیچے کا دیکھ حصہ ہے گردن کے نیچے کا حصہ اس کو گلے باندھ کرتے ہیں یعنی گردن جہاں پر ختم ہوتی ہے اس سے با دیکھ گلے باندھ کرتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوِبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ ذرعبہ کے بہت سے معنی ہے ذرعبہ کے ایک معنی یہ ہے کہ کئی بات بیان کرنا ذرعبہ کا ایک معنی زور سے مارنا لیکن ذرعبہ کو یہاں پر اونی مارنے کے لیے استعمال کیا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کو اونی کے ذریعے سے پکا چھپا کے رکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ کیونکہ قمیز کی ہے اور انسان کام کرتے کے لیے بان تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے تاکہ ہوا آئے اور انسان کو کھڑا محسوس نہ ہو تو اس جگہ کو خاص طور پر خواتین کو چھپانے کا حکم دیا گیا خاص طور پر یہ بتائے گا تو یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات آگے طویل ہیں اس کو لن سمجھ لیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلَا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ہو سکتا آپ ازاد کے سامنے نہ ہو لیکن آج ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے اندر کیونکہ اس نوعیت کی آیات سے وہ مسئلے نکال رہا ہے جو کہ چولہ سو برس میں ایسی بات نہ صحابہ نے کی نہ طابعین نے کی نہ طابعین نے کی بلکہ تمام صحابیات اپنے چیلے کو عام طور پر جو ثابت ہے جو عام حالات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دین جو ایک عبوری حیثیت سے پھیل گیا تھا تو اس وقت کوئی خاتون بپردہ ہو کے باہر میں لکلتی تھی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم تواف کرتے تھے تو اگر کوئی مرک سامنے آتا تھا تو ہم نے تختی پکڑی ہوتی تھی لکڑی کی تختی پکڑی ہوتی تھی اور اس کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیتی تھی پھر اسی طریقہ سے حضرت عصدہ علیت زمانہ رضی اللہ عنہ ایک مطلب ہے گھر سے نکلی ہیں تو اپنے اوپر بڑی چادر ڈالی بڑی چادر جسے آج آپ توقی والا بھوکا کہہ سکتے ہیں اپنے اوپر اتنی بڑی چادر ڈالی کہ جس سے پورا جسم بھگ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں فرمایا کہ اے صدیقہ ہم میں آپ کو پہچان لی ان کا لمبا قط تھا انچا قط تھا حضرت عمر یہ باور کنانا چاہتی تھے کہ آپ اس پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر کر لیتے ہیں کیا آپ کو چاہیے کہ پردے کے ساتھ ہی گھر میں رہے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی تھی تو وہ کہنے رہی کہ آپ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کو کیوں منع کرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دو گھر سے باہر نکلا کرتی تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ کی نبی نے آپ کو منع نہیں کیا تو عمر کون ہوتا ہے آپ کو منع کرنے والا چنانچہ حضرت حفظہ باہر ملی تو فجر کے وقت حضرت عمر نے کوئی آواز لگائی آواز بدل کے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ عورت کے ساتھ کوئی انہونی ہو سکتی ہے اندھیرے میں آج کا اللہ کی نبی کا زمانہ تو وہ زمانہ کا لیکن اللہ کی نبی کے زمانے کے بعد زمانہ فتنے کا ہے تو عورت کے ساتھ ایسی انہونی ہو سکتی ہے لہٰذا آواز لہائیں حضرت حفظہ واپس سے بھی جب فجر کے نماز پڑھ کے حضرت عمر حضرت حفظہ کے پاس آئے گئے یہ کیوں مسجد میں نہیں آئی تو فرما دے لگے کہ آج خواتین کا در سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ خواتین کو کہتے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں بلکہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اپنے حیات کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا تھا کہ کہ عورت کی نماز دھر کی دھر کے اندھیر کمرے کے اندر یہ میری مسجد میں مسجد علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی مسجد علیہ وسلم نے دے دی تو اس زمانے میں اندھیر کمرے میں رہنے کا یعنی گھر کے انتر رہنے کا آپ علیہ السلام حکم دے رہے جب خیر اور قرون کا زمانہ ہے جب کوئی بدلزلی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب شریعت نافذ ہے اور اللہ کا ایک ایک حکم ناظر ہو رہا ہے روحانیت کا یہ عالم ہے اصل میں ہم لوگوں نے اس چیز کا مزہ نہیں چکھا ہمارے کچھ علمائیں کرام حضرت مختی عاظم پاکستان حضرت مختی رفیس ساتھ آمد پروڈا میں تیرے پوری صلات بندے ایک کتاب ہے حضرت افغانستان ترشیف لے کے تھے وہ واقعہ لے گئے ایسی بے شمار ایسے حضرات ہیں جو افغانستان میں اس وقت کے جب وہاں پر شریعت نافذ تھی تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ہم نے گیٹ پان کر کے پاکستان آئے اور ہمارے دلوں میں اتنا بڑا فرق تھا جو ہم نے نمازیں اس زمین میں پڑھی جہاں پر شریعت نافذ تھی اور وہ نمازیں جو ہم نے ادھر آکے پڑھی ہیں زماری اس نماز یہاں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں ہم دل میں ایک عجیب سی نوائیت محسوس کر دیتے ہیں آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو کسی خاص وقت میں جو سے رمضان کا مدینہ ہے اس وقت میں ان کا گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا بلکہ ان کا زیادہ دل کرتا ہے وہ مسجد میں ٹکیں مسجد کے اندر آپ نے آپ کو جمائیں مسجد کے اندر آپ نے آپ کو ہوگیں جتنا وہ عبادت میں لگ سکتے ہیں لگیں تو ایسے ہی یعنی خیر اور پرون کا جو زمانہ تھا اس میں روحانی حالت ایک عام انسان کی بھی آج کے وڑے وڑے نیک لوگوں سے کئی گناہ بڑھ کر بھوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو برگاہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں راج کی خواتین اگر یہ کہیں گے ہمارا آپ لباس مختصر مت کرائیں اپنی سوچ کو آپ گڑا کرو تو ذہری بات ہے یہ بالکل غلط پاک ہے اور یہ وہ ساری بات ہیں جو دین سے ہٹ گر ہوتی ہیں دین سے ہٹ گر ہوتی ہیں اور میں نے آج تک ہر جگہ پہ یہ بات کی ہے اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور آج تک تو اس کے جواب نہیں پسکا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کسی جرم کو کسی گناہ کو غلط ثابت کر دے شریعت کو ہٹا دے شریعت کو ایک طرف کر دے شریعت سے نہیں شریعت کے علاوہ عقل سے کوئی کسی گناہ کو غلط ثابت کرے کوئی کسی ڈاکہ مارنے کو زنا کرنے کو شراب پینے کو چوری کرنے کو قطر کرنے کو شرک کرنے کو کوئی غلط ثابت کرے ڈاکہ مارنے تو سب کہتے ہیں غلط ہے چوری کرنے تو سب کہتے ہیں غلط ہے سب کہتنے غلط ہیں لیکن چوری کرنا غلط ثابت کرے شریعت کو شریعت نہیں شریعت کے علاوہ لگا رات تو رات امیر بن جائے رات تو رات کرونپطی بن جائے اس کو کہہ درے گا چوری کر لو لینچ چوری کر لو رات اللہ خرد پطی بن جائے لیکن کوئی اس کو کوئی اس کو عقل سے ثابت کرے گے غلط ہیں میرا فائدہ ہے جب میرا فائدہ تو میں خائدہ کا کم کروں گا تو جب آپ کہتے ہیں شریعت غلط ہیں میں مجھ子 لاؤر بلکہ عورت کے پردے کو غلط ثابت کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایسی اقلی دلیل نہیں ہے جس سے آپ کسی جرم کو غلط ثابت کرتے ہیں تو عقل سے اس پردے کو کیسے غلط ثابت کیا جا سکتے ہیں دمیان میں جب شریعت آئے گی تو بتائے گی زنا حرام ہے شریعت آئے گی بتائے گی ڈاکہ حرام ہے وہی شریعت بداری کہ عورت کا بے پرد ہو کے باہر نکلنا حرام ہے کوئی شریعت تو بتا رہی ہے کوئی شریعت بتا رہی ہے تو بات واضح اور اتنا واضح کیا ہے کہ تمہارے یہ گوشت کا یہ والا حصہ یہ گردن کے نیچے رکھ والا حصہ جسے گریبان کہتے ہیں یہ نظر نہیں آنا چاہیے جا جائے گا کہ چھاتی تک نظر آ رہی ہو اور نیچے کا لباس بھی نظر آ رہا ہو انڈر گارڈمنٹس نظر آ رہے ہو یہ کیسے شریف کوئی شریف انسان اس کی اجازت دے سکتا ہے لیکن بارن شریعت میں اتنا واضح کیا آگے چوتھا حکم شروع ہو رہا ہے چوتھا حکم کن تک سے پردہ نہیں ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اللہ سنوز دیکھیں